سی ایم آواز پر کیابنٹ کی اہم بیٹھک یوپی سے بڑی خبر ہے سی ایم یوگی کی عدیشتہ میں ہوگی بیٹھک بیٹھک کے لیے منتریوں کا پوسنا ہوا شروع یوپی سے بڑی خبر ہے سبھی منتری ویدیشی دورے کی ویجیکشن سی ایم کو سوپیں گے یوپی سے بڑی خبر آرہی ہے سی ایم آواز پر کیابنٹ کی بیٹھک اہم بیٹھک جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے جلدی سی ایم یوگی کی عدیشتہ میں ہوگی یہ بیٹھک بیٹھک کے لیے منتریوں کا پہنچنا شروع ہو گیا ہے اس خبر پر ہمارے سماتاتا ویویک شاہی موجود ہے ویویک سی ایم یوگی کی عدیشتہ میں بیٹھک کی شروعات ہونے والی ہے کن مہتپور وشیوں کو لے کر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اور جو بھی باہر سے بھی منتری اپنے دورے کو لے کر کے آئے ہیں اور جو بھی وہاں سے نویشت کو لے کر بات ہوئی ہے اس کو لے کر کیا آپ کے پاس جانکاری آرہی ہے مہتپور وشیوں کو لے کر کے آئے ہیں سی ایم یوگی کی عدیشتہ میں بیٹھک کی شروعات ہے اور بیٹھک کو لے کریں گے اور بیٹھک کو لے کریں گے اس بیٹھک میں کمکشمنٹر کا یہ پہ موجود ہے اس کے علاوہ جو گنوبال انویشتر پروری میں ہونا ہے اس کے لئے مکشمنٹر میں کب دست لاڑ چڑو کا نویشترک ہے تو پورا فوکس آج جو منتری اپنے بیٹھک دورے پہ تے آج اپنی پوری پریجنسٹیشن دیں گے جو آدھیتاری ان کے ساتھ تھے جو پرکنیز دیمانڈر ان کے ساتھ تھا وہ اپنی جو پریجنسٹیشن ریپورٹ مکشمنٹری کو ساپیں گے اور مکشمنٹی اندرپورٹ ہی سمیشتہ کریں گے جی پریجنسٹیشن پر تے جہاں سے جہاں سے اچھی خبر بھی لے کر لے کر ہوا آئے تھے اور نیویشترک نے ایک خاصہ جو ہے انچسٹیشن دکھایا ہوا تھا اور جس پرکار سے جو سری منتری سوزان دیو سنگ اور سنیا اور سنگاپور گیا میں تے سنگاپور گیا میں تے سنگاپور پر نیویشترک کرنے کی بات کئی ہے اور نما بھی یہ پریجنسٹیشن کے لیے اور سنیا کے اوشترک کرنے کی بات کئی ہے اگر بات کی جائے رامیزی سوشیا منتری آتیش پڑیل کی تو جکشیر توڑیا گئے سے تو آج یہ سبھی منتری جو ہے وہ اپنی جو ریپورٹ ہے اس کی پرینٹیشن مجھے منتری کو دیکھیں مکمتر کی سوشترک کریں گے کہ جو لکھ سے انہوں نے نیدار کیا ہوا وہ کہاں پر پہنچتا دکھائی جی رائے ملو جی بیویک ٹیمینت کے منتری باہر گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں کے باہر کے پتنزدیوں اس کے ساتھ میٹنگ کری ہے میٹنگ میں انہوں نے اپنی پردیشن کو رکھا ہے ہم اپنے پردیشن میں کن کن چیزوں کو لے کر وکاس کر سکتے ہیں ہماری کیا کیا یوجناہ ہیں کونوں نے اچھے سے ان کو سمجھایا بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یہ پردیکشن اور یہ جو بیٹھ کے ہو رہی ہے اس بیٹھک میں کیا نشکرس نکل سکتا ہے اور کتنا نیویش آنے کی سمبھاوہ آپ کو لگتی ہے جیسا جانکاری کے مطابق جو پر جانکاری آ رہی ہے اس میں کافی بڑی سنکھا ملاقوں کا نیویش ہونے والا ہے چاہے وہ آسٹریلیا سے ہو چاہے آجنٹینیا سے ہو اور چاہے آپ کے جو ادھر کنٹریز میں جو بھی کیایمنٹ میں منشٹرز گئے تھے ایک بڑا سکاراتمک ویو نظر آ رہا ہے اس کو لے کر دیکھئے منیج جی مکہ مکرین نے دس لاکھ رو اور دخنا کرو کے نیویش کی بات رہی ہے اگر آپ کی رہے بات بینا چنگاپور کی اگر آپ کی بات رہی ہے اگر آپ کی بات رہی ہے اس کے بات رہی ہے جیسے ہی جیسے ہی جو ممتیوں کا پرتبیدی منگل کا وہ وہاں گیا تھا وہاں کے اگر آپ کی بیپاری پرتبیدی منگل سے ملاقات کی تھی اور سبھی نے اس پر پردیس میں نیویش کو لے کر ایک اچھی بات رہی ہے اور انچے دکھایا ہوا ہے لیکن ابھی ابھی بتا دے کہ اچین اور امریکہ میں جو ہے وہ کرونا کا لہر بنا ہوا ہے اور آنے والے سکتہ میں اپیلال اچھا پردیس ابھی اس سے بچا ہوا ہے اور پروری بھی جب سے بارہ میں بھی گلوبر اینسر سمیٹ ہے تو اس پہ بھی جائجا لیا جائے گا کس پتار سے اس سمیت پر کرونا کا کوئی اثر نہ ہو اس پہ ہی پاس کی جائے گی باقی جو بجلسی دورے پہ ممکری کہتے وہ تو یہ بھی پورس کونگ تو ہی اسے سمیشہ ہوں گے مسئلسی سمیشہ کریں گے اور ایک ایک دپارٹمنٹ اور ایک ایک دپارٹمنٹ جہاں ایمیش کی بات کی گئے جہاں ایمیش کی بات کی گئے نوڈا میں جیٹا سمیشہ کی جائے گی تاکہ جو یہ لڑھ نے ہوا ہے بہت 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 بڑھ اس کے بہت بے بہت بھی نوڑہ ڈاکڑے ڈاکڑے کو پایا جائے کیونکہ اگر اکتا پردیس بدخا کرونا کا اکتا آتا ہے یہاں سے جو پردیس آلی موسیقی 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 یہ موڈی کی کرونا کو لے کر بیٹھک شروع ہوئی تھی جس پہ کافی اہم نڈنے لیے گئے اب یہ بیٹھک ختم ہو چکی ہے جیسا کہ جانکاری میں آ رہا ہے بیٹھک میں گرہ منتری عمیر شاہ اور سواست منتری مانڈویا نے بھی موجود رہے اور انہوں نے اپنے جو وقتیب ہے ان کو پیس کیا اپنے بیان پیس کیے اس کو لے کے کیا نڈنے ہوئے وہ تو وقتی بتائے گا پھلال ندش کچھ نہ کچھ نکل کے سامنے آنے والے ہیں چین میں کرونا کا حال بے حال ہو چکا ہے اس خبر پر ہمارے سمادہ تھا ویبانشو ہمارسان موجود ہے ویبانشو بی ایف سیون کرونا بڑی تیجی سے فیلنا ہے چین میں بڑا اس نے تہلکہ مچا رکھا ہے بہت ہی آتنگ مچا رکھا ہے پھر وہیں موتیں پھر وہیں ساری چیزیں پھر جس شروع ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں ہمارے بھارت کا کیا پکش ہو سکتا ہے اور کتنے وہ رن نیتی بنا کر اس کو لے کر اس میں اپنی نیتیاں بنا رہا ہے کہ پھر دوارہ بھارت کو وہ ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ اس سے پہلے کرنا پڑا کیا کہیں گے آپ پھر دوارہ بھارت کو کیسے روکا جائے گا بھارت میں آپ کو بتا دے کہ حال فیلحال میں آپ نے دیکھا کہ چین کے اندر میں بڑھتے کورونا وائرس کے نئے ویریانٹ جو اومیکرون کا نئے ویریانٹ ہے بی ایپ سیون اس سے کئی نہ کئی چین میں بڑھتے ماملوں کو دیکھ کر اب دیس کے انے دیس بھی اس سے چندت ہے اور کئی نہ کئی پر بندھن میں جھٹ گئے ہیں وہی آج جہاں دیکھا جائے تو کل سواست منتری منسوق مانڈیا کے طرف سے اہم سیس کونسنٹ کیونکہ تمام گائیڈ لائنوں کو جاری کیا گیا اور ساتھی اگر اتف دیس کی بات کی جائے ساتھی ساتھی ساتھ سے سواست منتری بردیس پاٹھیک بھی گائیڈ لائن جاری کیا اور ساتھی پچھتا دلوں کے جو سی ایموں ہیں ان کو ایلرٹ موڈ رہنے کی بات کہی گئے اور کہا گیا جو بھی پی پی کٹ ہو یا ٹیسٹنگ کٹ ہو ماسک ہو ان سب چیزوں کا بھنٹار شروع کرنے بھی بھاگ وہی اب وضحاد منتری سکولے کا سنتیت ہے اسی طرح میں آج ڈلی سکت اپنے کاریانے پر ایک بیٹھا کیا ہے جس میں سوبے کے دیس کے سواست منتری منسوق مانڈیا اور دیس کے گریہ منتری امیت ساہ موجود اس میں ساتھ طور سے کوویڈ کے معاملے کے اگر بڑھتے ہیں تو کیسے پر بندھن اس کا ہوگا اور دیکھا جائے تو بھارت کے اندر میں اس بیرس کو پھیلنے سے رکھنے کے لیے ہر ایک بچاہ میں مرض کیے گئے ساتھ کے جب بات کی جائے تو ایسے کئی سارے جو سواست بھاگ کے آلہ دکھاری ہیں جو کندو میں ہیں ان کی بھی وائے سنی گئی اور پران منتری سب کے وائے کو سن کر آگے کی جو دن ہوں گے اس میں کیسے ہم کوویڈ سے لڑیں گے اس کو لے کر تمام سجھاؤ دیئے اپنے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جب سواست منتری منسوک مانڈیا جب اپنے کل پریس کونسنس کیے تو اس پریس کونسنس سارے پر انہوں نے کہا کہ جو بیدیسوں سے لوگ آ رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ جن کے وائرس اگر ملتا ہے تو انہیں کہیں نہ کہیں کوویڈیس کیا جائے گا اور آپ کو بتائیں کہ ہر ایک راجیو میں بھی جو بھی بیدیس سے آ رہا ہے اس کے لیے ایڈوائیڈی جانس کی گئی ہے کہ ان کا کوویڈ ٹیسٹ کیا جائے ساتھ ہی جو سامجینک اصل ہے یعنی کی سینیما گھر پارک اور جہاں بھی لوگوں کے اکتریس زیادہ سنکھیں ہوتے ہیں ان سب جگہوں پر ماسک اور جو دو گز دوری کی پرانی بیورسہ اس کو لاغو کرنے کی بات کہیں گئی ہے مدیس کے ساتھ اور اس سے کہ کئی نہ کئی دیکھا جائے تو مدیسوں کے ساتھ ساتھ امدیس کے پرانمنٹری بھی کوویڈ مبندن کلے کا اچھ اسپری بیٹھک میں ساتھ طور سے اس کے روکھام کلے کا چرچہ کیے اور کئی نہ کئی دیکھا جائے تو اس سے پردیس کے اندر میں نکائے چناؤ ہے اس پہ بھی خطرہ مڈواتے ہوئے نجر آ رہا ہے کیونکہ اگر یہ کوویڈ کا نیا بیریٹ بی ایپ سیون اگر بڑھتا ہے تو کئی نہ کئی یہ چناؤ پیویڈ ڈالے گا جی جی بیوان سو جائی سی بات ہے پی امودی نے سیلے اس بیٹھک کو کیا تاکہ اس بیٹھک میں نشجہ یا نیڑنے لیا جا سکے کی آخر اب کرنا کیا ہے رن نیتی کیا بنانی ہے کیونکہ چین میں کافی تباہی فیلتی جا رہی ہے اور دیشوں میں بھی اس کے کافی کیسز نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر جو بہار سے میلہ بہار سے میلہ بھارت آئی تھی اس نے بھی اپنا اس ویرینٹ کو لے کے وہاں پہنچی ہے جس کو لے کر بھی ابھی لوگوں میں چنتہ ویابت ہے اور سمیہ کے ساتھ ساتھ اس کو پرابندہ نگر سمیہ سے پہلے کر لیا جائے تو جو جنہانی پسلی وار ہوئی تھی وہ ہونے سے بچ جائے گی فیلال بھی بانشو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنیواد ایسی میں نکاہ چناؤں کی سنوائی تلی یوپی سے بڑی خبر ہے ہائی کوٹ نے نکاہ پر سنوائی کو ٹال دیا ہے نکاہ چناؤں کی عدی سوشنہ پر روک جانی تیہ دسمبر کو پھر ہوگی سنوائی ہائی کوٹ نے او بی سی ارکشن پر دونوں پکش کو سنا یوپی سے بڑی خبر ہے ہائی کوٹ میں نکاہ چناؤں کی سنوائی تل دی گئی ہے نکاہ چناؤں کی عدی سوشنہ پر روک جانی ہے تیہ دسمبر کو پھر ہوگی سنوائی اس قبر پر ہمارے سنوائی ہائی کوٹ نے سنوائی کو ٹال دیا ہے تیہ دسمبر کو پھر سے سنوائی ہوگی اب کیا لگتا ہے کیا نتیزہ نکلنے والا ہے سنوائی کو لے کر کیونکہ برابر سنوائی ٹالی جا رہی ہے اگر بات کی جائے تو جو تمام ماننی جج ہے وہ دونوں پکشوں کا دونوں پکشوں کی بحث کو سنیں اور ساتھ ہی اب آج کہا کیا کل یعنی کی تیری ساری کو پھر سے اس ماملے پر سنوائی ہو سکتی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کل دونوں پکشوں کو سن کر جج جو مانی جج صاحب ہے وہ کیا سہے اس طرح اپنے بات کہتے ہیں وہی ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ ماملہ سپریم کورٹ آنے کے باؤجد بھائی کورٹ میں چلنا ہے اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے منیزی تو جو ٹپل لیئر جہاں کی جاتی ہے یعنی کی ٹپل ٹیسٹ فارمولہ کے آدھار پر سرکار نے 2017 کے آرکشن کے آدھار پر جو اپنی ویپورٹ طلب کی تھی مگر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو سمادھی کارکرسہ کی یعنی کی پھر سے اب اس میں کوٹ اس میں اپنی کہیں نہ کہیں دیکھا جائے ماملہ کوٹ پہنچ گیا ہے اب دیکھا جائے تو یعنی کی بارت دسمبر سے پہلے ڈالی گئی اور بارت دسمبر کو آئی کوٹ میں جو اوگی سی کی نکائش ناؤ کی آرکشن تھی اس پر پوری طرح سے روک لگاتے ہوئے اور اس معاملے کو کوٹ کے اندر میں پہلی شروع ہو گئی اب آپ کو بتائیں کہ اوگی سی ارکشن کا معاملہ لگاتار اگر دیکھا جائے تو چوتھے دن سنوائی کا دن تھا اور آج بھی فیصلہ نہیں آ سکا ہے اگر منیز جی بات کی جائے تو دونوں پکسوں کے وکیلوں نے صاف طور پر اپنی باتیں رکھی ہیں جو یادکہ کرتا ہے ان کی باتوں کو اگر دیکھا جائے تو رکھا گیا ہے بات کنے تو یادکہ کرتا جو فیوش پاٹک ہے جو کی وادی پکس کے ہیں انہوں نے اپنی بات کو بحث کو پوری کی ساتھی اگر دیکھا جائے تو جو کی سرکار کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اپنی بات وکیل دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کل پھل کا اس کی تیسی وکی گئی ہے اب اس میں کیا فیصلے آتے ہیں جی جی بہنچو اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دہنے والد آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار